بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my overseas friend دوستو دبائی میں رہنے والوں کے لئے ایمرٹس ائر لائن کی طرف سے ایک بہت ہی good news ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اس نیوز کی طرف چلیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دو دن پہلے ایمرٹس ائر لائن نے اپنا terminal 3 جو ہے وہ operate کیا اور اس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید ایمرٹس ائر لائن اپنے پوری پاور کے ساتھ fight back کرنے لگی ہے واپس آنے لگی ہے اور جیسے ہی ہمیں امید ہی ویسے ہی ہوا اور اس کے پورے دو دن بعد ایمرٹس ائر لائن نے آج یہ دیکھیں ایک گھنٹے پہلے جو ان کی tweet ہے وہ ہے کہ ایمرٹس announces limited passenger surfaces from Dubai to Algeria Chicago یعنی امریکہ جکارتا کابل منیلا تیونس انٹائپی سو دوستو یہ بہت ہی بڑی نیوز ہے ایمرٹس ائر لائن کی طرف سے ان تمام ممالک میں رہنے والوں کے لیے اور پاکستان انڈیا اور جو دیگر ممالک ہیں ان کے لیے بھی کہ دیکھیں ایمرٹس ائر لائن اپنی services بہال کرنے کی طرف بلکل مائل ہے اور وہ کرنا چاہ رہا ہے بس اب ہماری جو حکومتیں ہیں پاکستان اور انڈیا کی ان کو یہ اجازت دینی ہے اور اپنی کرنٹائن کی جو وہاں پہ سہولیات ہیں وہ اتنی بڑھانی ہے مختلف ائرپورٹس پہ تاکہ وہاں پہ ایمرٹس ائر لائن اتر سکے اسی سیصلے میں جب ہم خلیج ٹائم کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو نیوز ہے ایمرٹس ائر لائن کو لے کر وہ ہے ایمرٹس انانسز فلائٹس ٹو منیلہ کابل امانگ ادر سٹیز اور نیچے جو ہے وہ ہے ایمرٹس ٹکٹ بھوٹ پی فور بے تھرٹی ون ٹو بی ویلڈ فور ٹو ایئرز تو پہلے ہم یہ ایمرٹس کا جو لیٹس ٹویٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں اس میں یہ ایمرٹس ائر لائن یہ دیکھیں آپ یہ خلیج ٹائم اور یہ آج ہو گئی تیرہ تاریخ ٹھیک ہے یہ دیکھیں تیرہ اپریل ہے اور ایک گھنٹے کی یہ پہلی ٹویٹ ہے اس پہ یہ نیوز ہے ایمرٹس انانسز لیمیٹڈ پیسنجر فلائٹس منیلہ شکاگو کابل امانگ ادر سٹیز اور اس میں جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہ ہے یعنی کہ آپ نے تمام جو مسافرہ انہوں نے وہ تمام سیفٹی میئرز لینی ہے جو کہ یو اے کی طرف سے یعنی جہاں سے اجازہ لڑے گا اور جہاں پہ آپ اترنے لگے ہیں ان ممالک میں ان ممالک کی طرف سے جو بھی آپ کے اوپر آئیت کی جائیں گی ایمرٹس اس پلاننگ ٹو اپریٹ پیسنجر سروسز ٹو جکارتہ منیلا ٹائپ آئی شکاگو ٹیونیس الڈجیریا اینڈ کابل ان ایڈیشن ٹو آلڈی کمنس آپریشن ٹو لندن اینڈ فرنکفرٹ یاد رہے کہ ایمرٹس ائرلائن نے سب سے پہلے لندن اور فرنکفرٹ کے لیے اپنی فلائٹ کا آغاز کیا تھا اور پھر اس کے تقریباً ایک ہفتے بعد ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جکارتہ منیلا ٹائپ آئی شکاگو ٹیونیس الڈجیریا اور کابل یعنی افغانستان بھی ان کی لسپ میں آ گیا ہے اب پاکستانی گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ اگر ٹوڑی ایفیشنسی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ایک ہفتے کی پابندی لگا رہے ہیں فلائٹ آپریشن کے اوپر اس کے بعد ہم کرنٹائن کی سہولتوں کے ساتھ آئیں گے تو اس پہ وہ سوڑا سیریس ہوتے تو آج دو سو اس لسٹ میں پاکستان اور انڈیا کا نام بھی ہوتا پر چلیں دیر آئے درست آئے تو وہاں پہ وہ لوگ اپنی تیاری پوری کر لیں اور ہوف فول کے اگلے ہفتے جب نئی لسٹ آئے ایمرٹس کی تو اس میں پاکستان اور انڈیا بھی ہو آگے یہ کہہ رہے ہیں دیس سروسز ویل فیسیلیٹیٹ ریزیڈنس اینڈ ویزیٹرز ویزشنگ تو ریٹرن ہوم پیسنجر ویل بی ایبل تو بک ڈریکلی اون ایمرٹس ڈاٹ کوم اگر اس کی بکنگ کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ آپ ایمرٹس ڈاٹ کوم پہ جا کے ڈریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور وی آ دیر ٹیبل ایجنٹ یا آپ نے جس ایجنٹ سے ٹکٹ لیا تھا اس کے تھرو بھی آپ بکنگ کر سکتے ہیں مطلب جو اس ملک کے شہری ہیں وہ اور جو ریکوائیمنٹ پوری کرتے ہیں وہ جا سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہم مارا دل کے اور آج ہم چلیں کابل چلتے ہیں یا جکارتہ چلتے ہیں فلائٹس کھل گئی ہیں آپ اس ملک کا شہری ہونا ضروری ہے اس کے بعد پیسنجرز ویل بی ٹیکوائیٹ ٹو کمپلائی ویڈ ایچ کنٹری ریکوائیمنٹ اور جس ملک میں آپ جا رہے ہیں وہاں کی جو ریکوائیمنٹ ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے فر ایجیمپل اگر آپ پاکستان جاتے ہیں تو ایم بی سی آپ کو بتائے گی کہ آگے آپ نے کون کون چی ریکوائیمنٹ ہے جو پوری کرنی ہے اس کے بعد ہے ویڈ اینکریز آف سرویس اینڈ فلائیٹس آوٹ آف دبائی ایمیرس ایف ریکمنس ایٹس آپریشن ایڈ دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ ٹرمینل تھری اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ٹرمینل تھری سے یہ تمام فلائٹیں آپریٹ ہوں گی پھر انہوں نے وہ ٹویٹر کی پکچر دیا جو کہ بھی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں اس میں وہ مزید بتا رہے ہیں کہ آپ ایک دو آن لائن چیکنگ نہیں کر سکتے جو کہ آپ ایک دو دن پہلے کال لیتے تھے اپنی فلائٹ جانے سے پہلے اور سیٹ سلیکشن بھی آن اویلیبل ہے کہ سیٹیں وہ خود آپ کو لارڈ کریں گے ایمیرٹس ویل آسو آفر امنڈ سرویسیز میگزین اور پرنٹ ریڈنگ مٹیریل ویل نوٹ بھی آویلیبل ویل کنٹینیو تو بھی آفر آن بورڈ اچھا انہوں نے کہا کہ اس میں میگزین اور پیپر جو مٹیریل ہوگا وہ آویلیبل نہیں ہوگا بٹھ فوڈ اور جو آپ کا لیکوڈ ہوتا ہے وہ پانی وغیرہ اور جوشز وغیرہ اور چائے کافی وغیرہ آپ کو ملے گی پیکجنگ اور پریزنٹیشن ویل بھی موڈیفائید مطلب کہ دینے کا طریقہ مختلف ہو چکا ہوگا بٹی چیزیں آپ کو ملیں گی تو ریڈیوز کانٹیک ڈیورنگ میل سرویس اور ریسک آف انفیکشن ٹھیک ہے باقی آپ سمجھ گئے ہیں کیبن بیگیج ویل نوٹ بی ایکسپٹیڈ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جب آپ واپس جائیں گے امرٹس کے طرح تو کیبن بیگیج نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ لیپٹاپ لے کے جا سکتے ہیں ہینڈ بیگ لے کے جا سکتے ہیں بریف کیس اور بی بی آئیٹم آپ اپنے ہاتھ میں لے کے جا سکتے ہیں بٹ اتنا بھی سمان ہے وہ آپ کو جو ہے لگیج میں بھیجنا پڑے گا امرٹس ویل ایڈ کیبن بیگیج اللونس تو کسٹمرز چیک ان بیگیج اللونس یہ اب ایک چی خبر آئی ہے کہ جو آپ کا کیبن بیگیج کی ایک تھی آپ کی ایک لیمٹ تھی جو کہ میرے خیال میں دس کیجی تک ہوتی ہے ایڈ ٹو ٹین کیجی اور اگر آپ بزنس کلاس میں ہیں تو وہ ففٹین کیجی تک ہوتی ہے وہ ایڈ کر دیں گے آپ کے لگیج میں یعنی کہ لگیج اگر آپ کا میرے خیال میں امرٹس کا تھرٹی کیجی ہے تو اس میں آپ کا جب وہ ایڈ ہوگا تو وہ ہو جے گا تھرٹی اور ٹین فورٹی کیجی سو یہ اچھی خبر ہے کہ انہوں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے لگیج میں دیکھیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹنس جو کہ دو سے تین میٹر ہے میلز کہ دو سے تین قدم آپ نے پیچھے رہنا ہے دوسرے بنزے سے دور رہنا ہے اور آپ نے ماس پہنے ہوں اور گلاوز بھی ٹریولر شوڈ آرائیو ایڈ دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ ٹرمیل 3-4 چیک ان 3 آورز بیفور ڈپارچر جہاں جانے سے تین گھنٹے پہلے آپ نے ائرپورٹ آنا ہے ایمرٹس چیک ان کاؤنٹرز ویل آنلی پروسیس پیسنجرز ہورڈنگ کنفرم بوکنگ ٹو دہ آباب دیسٹینیشن اور جو وہاں پر ان کو کاؤنٹر روگ آف صرف کنفرم بوکنگ کو لے گا اور پھر انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی ہمارے جہاز ہیں وہ ایک زبردست قسم کے پروسیس سے گزریں گے ڈس انفیکشن سے سو یہ اب تک کی لیٹس ایک اپ ڈیٹ تھی ایمرٹس ایلنائن نے جو ٹویٹ کیا ہے اور یہ ٹویٹ نو اپریل کے بعد ہوا ہے یعنی کہ درس کیارہ بارہ تیرہ چار دن کے بعد سو دوستو جیسے کوئی نئی خبر آتی ہے تو ہم آپ کو فوراں اس سے مطلع کریں گے اپنا بہت خیال رکھیے اور ایکسپو نیوز دیکھتے رہیے اللہ حافظ